سدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سندگیل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے گی محمد تعمیلات ہوتا رہے گا وڈال میمن انجمن کے زیر احتمام گزشتہ روز سلانہ گیارویں شریف کی محفل بمقام میٹروپول لان بالمقابل آواری ٹاور نرز ویلیج ریسٹورنٹ کلب ورڈ کراچی میں منقعت کی جہاں پاکستان کے مشروع معروف نادخہ محمد مصفہ صابر کاسمانی الحاج محمد زبیر اسحاق کاری محمد محسن قادری اور علامہ حافظ علی محمد برکاتی نے ناد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی حافظ علیہ وسلم پیش کی حافظ علیہ وسلم پیش کی موسیقی 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 جبکہ تقریب میں خصوصی بیان اور دعا امیر جماعت اہل سنت کناچی صاحبزادہ علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتے ہم العالیہ نے کیا جس وقت وہ عبادت کر رہا ہوگا دنیا میں کوئی اور مسلمان کو عبادت نہیں کر رہا ہوگا وہ کہنے لگا اگر میں ایسی عبادت نہیں کر سکا تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو تین تلا میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں دنیا میں کوئی اور مسلمان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا اگر میں ایسی عبادت نہیں کر سکا تو کہنے لگا میری بیوی کو تین تلا اب یہ مسئلہ جب علماء کرام کے سامنے آیا وقت شریف کے سارے علماء سر جوڑ کے پڑھ آپ اس کے کہنے لگے کون سی ایسی عبادت جو یہ کر رہا ہوگا کو کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا یہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو دنیا میں دوسرا بھی تو نماز پڑھ رہا ہوگا یہ اگر روزے سے ہے دنیا میں کوئی اور بھی تو روزے سے ہوگا یہ اگر زکاة دیتا تو دنیا میں کوئی اور بھی تو زکاة دے رہا ہوگا تو کونسی ایسی عبادت ہے کہ جس میں یہ منفرد یہ کر رہا ہو تو کوئی اور نہ کر رہا اللہ اُن پر سارے کے سارے علماء پریشان ہیں اور علماء اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کی بیوی کو تین طلاق ہو جائے کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو یہ کر رہا ہوگا تو کوئی اور نہیں کر رہا ہو بڑا پریشان ہو گیا ہے اور پریشانی کے حالت میں کسی نے اس سے کہا ایک حاضری حضور غوث پاک کی بارگا میں بھی لگا وہ حضور غوث پاک کی بارگا میں آیا اور اپنا یہ مسئلہ اس نے بیان کر دیا حضور غوث پاک نے پر جسپہ فرمائی کہ اگر اس کی بیوی طلاق سے بچنا چاہتی تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے اسے سیدھا پہنکال شریف لے لہا کعب شریف کے پاس لے لہا اور تھوڑی دیر کیلئے لوگوں سے کعب شریف خالی کر دی اور اس سے کہو کہ یہ اکیلے کعب شریف کا ساتھ تواف کر لے ساتھ چچر لگا لے یہ ایسی عبادت ہوگی ہے کہ جب یہ کرنا ہوگا تو دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں کرنا ہوگا تو دوستوں میں وڈال محمد جماعت کو مبارک پاک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پیاری محمد کو سجایا سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا اور غزور غوثِ باق رضی اللہ تعالی کی محبت میں جمع کیا یہ بہت اچھا اقتام آپ نے کیا انشاءاللہ طبارک پاک اللہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس قام کو آگے بڑھائیں اور اسی طرح سے غزور غوثِ باق رضی اللہ تعالی کی ذاتِ مصورت کو ذرا جو تحسين پیش کرنے کے لئے محفل کا انعقاد کریں اللہ طبارک پاک اللہ ہم جتنے قادری اللہ ہمیں حضور قوس پاک کے داموں سے وابست کرتے حضور قوس پاک کی محبت پر زدہ کی اقا فرمائے اور حضور قوس پاک کی محبت پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے وافر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تقریب میں آل پاکستان ممن فیڈریشن کے صدر حنیف مٹلانی جورنل سیکیٹری فیصل خرانی آل پاکستان ممن فیڈریشن کے احدہ داران اور کمیونیٹی کی موجود شخصیات نے شرکت کی تقریب کے خطام پر آل پاکستان ممن فیڈریشن کے صدر حنیف مٹلانی اور وڈال ممن انجمن کے صدر عبد المجید عبداللہ صاحب کی جانب سے آئے ہوئے موجود مہمانوں کو شال کا توفہ بھی پیش کیا گیا تقریب میں وڈال ممن انجمن کے صدر عبد المجید عبداللہ اور سابق احدہ داران کی جانب سے رفیق اسحاق مٹھانی جنرل سیکیٹری کو ان کی جماعت کے لیے اچھی کار کردگی کے حوالے سے گولڈ میڈل سے نوادہ گیا جس پر رفیق اسحاق مٹھانی صاحب نے گولڈ میڈل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا جماعت میں رہنا ہی گولڈ میڈل ہے میں اسی طرح جماعت کی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا اور آنے والے ٹائم میں جماعت کا نام اور روشن کروں گا تقریب کے آخر میں حاجی ذکر وڈال والا سینئر نائب صدر اور رفیق اسحاق مٹھانی جنرل سیکیٹری کی جانب سے تمام کمیٹی کے میمران کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا